کی تیاری کر لیگی ہے؟ دیکھیں یہ میں نے ایک سال پہلے جب پریزیڈنسی سے کشمیر ٹیوے میں نے ایک سپیچ کی تھی جس میں نے اس کو پہلی دفعہ ایکسپوز کیا تھا اس کے بعد اس پوک پہ دائش میں میں نے اس کی پورا ایک چپٹر لکھا ہے اور جو ڈال ہیم کے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر وہ کیسے دائش بوئر آنکھ میں ملے اور انہوں نے کیسے پروگرام بنایا اس کو لانے کا پہلا پروف تو آپ کو ملا کہ سری لنکا میں جو اٹیک ہوا وہ لوگ ٹرین ہوئے بقیادہ طور پہ اور وہی سے انہوں نے لانچ کی انڈیا سے سری لنکا پہ وہ اٹیک اور میں نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کے پریزیڈنٹ اور پرائیم نسٹ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ انڈیا سے ہوا اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے وہاں سے اور جو لوگوں نے آ کے باہر باتیں کی کہ دائش گئی کشمیر میں کشمیریوں کو مارنے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے دائش کا تو جو موٹیو ہے وہ تو مارنا مسلمانوں پہ ہے آپ دیکھیں عراق میں کس کو مار رہی ہے سیریا میں کس کو مار رہی ہے آپ دنیا میں سارے مسلمان ممالک میں دیکھ لیں دائش آتی ہے تو دائش مسلمان تو نہیں ہے دائش تو ایک کافر ارگنیزیشن ہے دائش ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جو کہ مسلمانوں کے انٹریسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے تو اگر وہ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے مسلمانوں کے اقلاف کام کر رہی ہے تو ان کو اس سے بڑی اور آرگنیسی کی کام لیں پھر میں نے کمپیر کیا ہے دیش کو دیشیزم کا ہے یہ ان کی آڈیالوجی ہے آر ایس ایس کو آر ایس ایزم کا ہے اور آر ایس ایزم کی میں نے پوری کی پوری جو ان کی آلوجی اس کو بیان کیا آج نیشن سیمبلی میں یا میٹنگ میں جتنا ذکر ہوتا ہے ہاں میری کتابیں اٹھا لیں میرے آرٹیکل دیکھ لیں ایون پرائیمیس صاحب نے تو نازی آج اس کو کہا ہے میں نے تو اس کو کہا ہے کہ آر ایس ایس کی تو ٹوٹل آرڈیالوجی بیش نازیز پہ ہے اور جب انہوں نے اپنا چارٹر بنایا تو انہوں نے نازی کا چارٹر اٹھا کے اس کو لے کے چلے اور جو ایگریمنٹ پی کیا آر ایس ایس نے بی جے پی کے ساتھ الیکشن سے پہلے وہ بھی اسی پہ بیش سا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو آنے والے وقت میں یہ استعمال ہوگی جو دیش ہے آر ایس ایس کے ساتھ انڈیا میں اور جو انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے مسلمانوں کے ختمے کے لیے جو ان کی اپنے لوگ کہتے ہیں وہ آر ایس ایس بھی کہتا ہے ان کی وہ جو ڈیالوجی وہ بھی کہتی ہے کہ ٹو زیرو تھرٹی فائیب تک ہم نے کوئی مسلمان سے ایک ہندو نہیں رہنے دینا تو اگر یہ چیز ہے تو پھر ایک چیز تو آپ سوچ لیں کہ یہ ایک بڑی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دس ہول اور پاکستان کو اس کو دنیا کے ہر فورم پہ ایجٹیٹ کرنا چاہیے اور آج جو میں نے تین پوائنٹ دیئے ہیں کہ آپ کو لڑنا ہے دیپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کو لڑنا ہے لیگل فرنٹ پہ اور آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے مودی کو اور مودی کو ٹارگٹ فول کرنا ہے کیونکہ دشمن کو جب تک ٹارگٹ کر کے آپ اٹیک نہیں کریں گے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے آج ہمارے سارے دوست جتنے بھی ہیں ہمارے ازیاد صاحب اپنے سراج الحق صاحب اور سب نے یہ بات کی